تو بنگلہ دیش میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پرائم نیسٹر موڈی چاہتے ہیں کہ حسینہ واجد پاور میں رہے لیکن امریکہ جو ہے وہ وہاں پہ جو وہاں کی جو حکومت کا جو اپوزیشن پارٹیز کو ڈیل کرنا پرٹیکلور جماعت اسلامی ہو یا واجدہ زیا کی جو پارٹی ہے اس کو ہو ان کو اوپر قتل کے پرچے بھی بنائے ہوئے ہیں جیلوں میں بھی ڈالا ہوا ہے تو ایک 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 پراپر انہوں نے فورس بنائی ہوئے جس کے ذریعے وہ اپوزیشن پارٹیز کو ڈیل کرتی ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں بائیڈن صاحب کی اور حسینہ واجد کی موڈی صاحب نے ملاقات بھی کرائی تھی لیکن لگتا ہے کچھ چیزیں سنبھل نہیں رہی وہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ موڈی صاحب حسینہ واجد کو بچا پائیں گے کیونکہ نظر تو یہ آ رہا ہے کہ انڈیا کا جو اثر و سو ہے وہ گروہ اور کر رہا ہے سری لنکا میں دیکھ لیں مالدیبز کا الیکشن اینٹی انڈیا لڑا گیا بنگلہ دیش میں بھی انڈیا اپنا رول پلے کر رہا ہے کہ چینیز اپنے انفلنس نہ آ جائے how do you see this kindly ہمارے ساتھ views share میں اس کو اس تناظر سے دیکھتا ہوں بلخصوص میں تھوڑا سائز کا background بتاؤں کہ وہ جو election ہو رہے ہیں وہاں پہ opposition party کہتی ہے کہ آپ وہاں پہ caretaker government بنائیں تاکہ وہ election neutral ہو سکے ان کی credibility election کے اور وہاں پہ اس پہ ان چیزوں پہ احتجاج ہو رہے ہیں وہاں پہ ایک تو یہ بات آج Washington DC میں اسی تناظر سے اسی حوالے سے ایک بڑا بڑا انٹرسٹنگ ایک statement ان کی ہے بلکہ حسینہ واجل جو میڈم ہے انہوں نے press conference کی ہے اور وہ آج بڑا Washington DC میں اس کو discuss کیا جاتا ہے اس سے پہلے جو پاکستانی American Pakistan میں ambassador ہیں وہ بھی election commission کو جا کے ملے اب بات یہ ہوئی ہے کہ کل جا کے بنگلہ دیش کے اندر جو American ambassador ہیں وہ جا کے election commission کو ملے ہیں اور انہوں نے ان کو کہا ہے کہ آپ speedy اور fair election کریں اس کے جواب میں شیخ حسینہ واجل نے press conference کی اور انہوں نے کہا کہ کیا جو بائیڈن ڈانلڈ ٹرم سے مل رہے ہیں ایکس پریزنڈ سے اگر مل رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں تو میں بھی opposition سے باتیں کر لیتی ہوں میں بھی کر لیتی ہوں چیزیں میرا اس سے اس حوالے سے ایک اور اس میں سے point بن نکالتا ہوں پاکستانی امریکہ کو بڑی فکر ہے پاکستان کے electionوں کی امریکہ کو بڑی فکر ہے بنگلہ دیش کے election کی لیکن آدھا امریکہ یہاں سمجھتا ہے کہ election چھوڑی ہو گیا ہمارے ساتھ امریکن آدھا امریکن جو ہے ابھی تک election result کو نہیں ماننے آدھا امریکہ جو ہے اس کو election کے اوپر کوئی کوئی ٹرسٹ نہیں رہا چکا جس طریقے سے 22 ملین میلین ووٹنگ کی گئے پچھلے election میں اور اب پھر تیاریاں کی جا رہی ہیں امریکہ کے اندر کہ کوورڈ کو پھیلائی جائے اور میلین ووٹنگ کی گئے اور جس طریقے سے Republican Party آپس میں لڑ رہی ہے اور جس طریقے سے کرنٹ جو بائیڈن administration نے department of justice اور fbi کو political چیزوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے میرے خیال میں جو میں پرڈکٹ کر رہا ہوں امریکہ خود ایک one party country بن جائے گا بڑی جلدی چائنہ کی طرح یہاں پہ میں چیما صاحب دوسرا as a student of political science ہے ارض کرنا چاہوں گا healthy opposition healthy criticism کے بغیر جمہوریت کام نہیں کر سکے اور جو اس وقت international trend ہے وہ یہ ہے authoritarianism is on the rise manipulation is on the rise cancel culture is on the rise اور democracy is dying and bleeding badly اس میں نہ صرف میں یہ کہوں گا کہ امریکہ کے اندر یہ ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں دوسرے ممالک کے اندر آپ اس وقت دیکھیں فراس کے اندر مکرہ کی طرح behave کر رہی ہے جو کہتے ہیں middle east کی only the only democracy in the middle east israel بلکہ آج یہ بات کی جا رہی ہے کہ نتنیہو was completely busy in judicial reforms جس کے وجہ سے حماس جو ہے ان کے radar پر نہیں جو attack ہو گئی بلکل اسی طرح حسینہ باجت جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اچھا یہاں پہ بھی اب بھارت جو ہے اس کا سرور مالدی میں آپ نے جو بالکل mention کیا کہ وہ election ہوئے وہاں پہ وہ ہار گیا ہے جو india sympathizer بندہ تھا وہ ہار چکا ہے china sympathizer جیت چکا ہے اور اس میں اور دوسری ایک اور میں یہ بات کہوں گا کہ اس وقت سری لنکا کے حوالے سے سری لنکا 50 50 ہے اس میں بتانا چاہوں گا وہ کس طریقے سے بھارت نے ان کو rescue کرنے کی کوشش کی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن china بھی وہاں پہ جو ہے وزور لگاتا ہے اس کے دو شواہد بتانا چاہوں گا آپ کو ایک تو ریسنٹلی سری لنکا نے کیونکہ انہوں نے reschedule ان کے قرضے کیے ان کے ٹائم آرہا تھا reschedule کرنے کا سری لنکا کیونکہ reschedule کیے اس کے ریٹر میں انہوں نے بی آرائی کو سپورٹ کیا سری لنکا انہوں نے دوسری سائیڈ پہ بھارت ساتھ بھی اچھا کرنے کی کوشش کی کیونکہ انہوں نے جسٹن ٹرودو کو کریٹیسائز کیا انہوں نے کہا کہ ہمارے ٹائگر بھی جاتے تھے وہاں پہ تامل ٹائگر اور انہوں کو بھی ایک بڑے they are walking on the eggshells اب دوسری چیز ہوئی ہے کہ وہاں پہ ریسنٹ ابھی جو چائنیز شپ آیا تھا اس نے وہاں رکنا تھا لیکن انہوں نے آج اس کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں لیکن اب دیکھیں بنگلہ دیش کے اندر یہ حالات ہیں دوسرا امریکہ کی انٹرفیرنس جو ہے وہ جو میرے خیال میں کوچھ ہی نظروں سے نہیں دیکھا جاری کیونکہ امریکہ کو اپنی reform کی ضرورت ہے امریکہ کو ابھی اپنے fair election کرانے کی ضرورت ہے دیکھا جائے تو میں نہیں سمجھا ام ام از 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 student of political science or law میں i can go into the debate i'm not pleased with the state of democracy in the u.s. at the same time ڈانال ٹرمپ سے کو تین سال کچھ نہیں چھیڑا گیا جو ہی انہوں نے اپنے کینیڈیسی announce کی ہے جو ہی ان کے پول سامنے آئے ہیں تو نویے ان کے اوپر چیارجز لگائے گے نائنٹی چیارجز پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو وائٹ ہاؤسز جو میں یہاں پہ بتانا جو ایک tradition تھا وہ چیما صاحب یہ ہوتا تھا کہ whenever American president wins the election when he goes to white house وہ بائی پارٹسن ہو جاتا تھا وہ کہتا تھا کہ now i am president of the entire country i am the president of every American obama position obama کے time سے یہ tradition خراب ہوتا جا رہا ہے بلکہ اس میں میں ڈانلڈ ٹرم صاحب کو بھی کہوں گا کہ انہوں نے بھی کوشش کی تھی اپنے فار رائٹ کو ہی represent کریں لیکن obama اور جو بائیڈن وہ صرف ڈیموکریٹس کے پریزنٹ ہیں republicans آدھے تو ان کو سمجھ دیں کہ ان سے الیکشن چھوڑی ہوا ہے آدھے جو ہے وہ دیتے ہیں کہ he is leaning towards power لہے تو جو جمہوریت کے چیلنجز ہیں دیکھا جائے تو وہ is in crisis لیکن اس کو آج واش ہیں ڈی سی میں بڑا اس کو criticize کیا جا رہا ہے کہ یہ بنگلہ دیش میں why American ambassador is going there and poking everywhere especially election commissioner کو ملنا اور جس طریقے سے ملتے ہیں فارن فارن affairs کو اس کے protocol کو side پہ رکھ کے جا کے direct لوگوں سے ملنا اب میرے خیال میں America is اس میں لوگوں کو اعتراض آتے ہیں اب دوسری طرف چلتے ہیں جو اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں middle east کے اندر اس میں تین حماس نے کل تین جو ان کے hostages تھے ان کی انہوں نے ویڈیو جو ہے اس کو release کیا ہے اس کے بعد آج جو رفا opening ہے وہاں سے جو بریز ہیں لوگ اور جو foreign citizen ہیں ان کو پہلے لوگ وہاں سے نکلے ہیں آج بارڈر سے لیکن مسلسل attack ہو رہے ہیں رات اور دن میں اس میں کوئی شک نہیں ہے one sided attacks are on the rise لیکن یہاں پہ میں چیما صاحب یہ ضرور بتاؤں گا کہ مسلم countries are not you know playing any role they are not together they are not even then condemning it properly یہ زیادی ہے یہاں پہ حالا کہ کل congres کا session تھا وہاں اندر بھی پلسطین کی حق میں کل نارے لگائے گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ the word hamas is entertaining the PR campaign ان کی ٹھیک چل رہی اسرائیل is losing the PR war at the same time میرے خیال میں یہ چیزیں سامنے ہیں باقی تار صاحب تار صاحب جو میں سوال کرنا چاہتا ہوں وہ تھوڑا واپس لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کو امریکہ بنگلہ دیش پہ تار صاحب امریکہ نارملی دنیا میں جو democracy index ہوتے ہیں freedom of religion ہوتا ہے ان issues کے اوپر بات کرتا ہے اور وہ زیاری بات ہے اس کے پاس ہم بولتے ہیں نا carrot and sticks بھی ہوتی ہیں وہ ابھی for example مجھے یاد حسینہ واجہ جو ہیں وہ کچھ مہینے پہلے امریکہ گئی تھی تو امریکہ میں ان کی کسی سے ملاقات نہیں ہوئی تھی سوائے ورڈ بینک کے وہ واپس آگئی تھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ democracy کی بھی بات کرتا ہے freedom of media کی بات کرتا ہے freedom of religion کی بھی بات کرتا ہے اگر امریکہ بنگلہ دیش انڈیا پاکستانی اور ملکوں کو یہ چیزیں اب نہیں کہہ سکتا تو do you believe کہ اسے امریکن جو پا رہا ہے وہ تو کمزور ہوگی اور امریکہ کا اثر وصول بھی کمزور ہوگا اور امریکن influence بھی ہوگا تو یہ اگر for example بنگلہ دیش کے اندر democracy نہیں صحیح رہتی بنگلہ دیش کے اندر democracy نہیں ہے تو امریکہ کے پاس ایسے tools ہیں کہ وہ بنگلہ دیش کو punish کر سکتا ہے do you believe کہ بنگلہ دیش امریکہ اس extent پر جا سکتا ہے جانا چاہیے ایک طرف انڈیا اور پاکستان میں چیزیں چال رہی ہیں لیکن وہ silent ہیں بنگلہ دیش میں اپنا جو standard high رکھنا چاہتے ہیں what do you make of that sir سب سے پہلے تو میں بتانا یہ چاہوں گا کہ امریکہ جو ہے وہ جمہوریت کو freedom کو promote نہیں کرتا وہ صرف اپنے national interest کو promote کرتا ہے لیکن use یہ tool یہی کرتا ہے جمہوریت اور freedom کے جس طرح سے وہ عراق کو freedom ڈلانے گئے تھے وہاں پہ وہ حالانکہ ان کو کیا ان کو کیا مجبوری پڑی تھی پھر افغانستان کو freedom دینے چلے گئے میرا جمہوریت دینے چلے گئے یہاں پہ میں یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ ڈیموکریسی کے بارے میں ڈیموکریسی کی جو سمٹ بائیڈن صاحب نے کرائی تھی اس میں پاکستان کو invite کیا تب بنگلہ دیش کو ایک تو یہ بات دوسرا میں جو سب سے اس وقت امریکہ کی جو سپریمیسی اور ان کی فارن پالیسی کی دھاک جو تھی وہ سیکنڈ وڈوار میں اپنی سیکنڈ وڈوار میں اٹامیک ایکسرسائز کے بعد پیق پر گئی اور اس کے بعد سلولی گریجولی نیچے جاتی گئی انہوں نے اپنی فارن پالیسی کو سپورٹ کرنے کے لیے بعد میں کئی ایکسرسائزیں کی ہیں جس میں میں کہوں گا کبھی نعرہ لگایا گیا نیو ورلڈ کبھی نعرہ لگایا گیا کہ ہم فریڈم کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں ڈیموکریسی کو ایکسپینڈ کر کے جا کے سارے میڈلی اس کو توڑ دی ہے اور جا گیا لیکن اس کا اینڈ کہاں پہ ہوا ہے فال آف کابل پہ اس کا اینڈ ہو جو گئی اب اس وقت ان کے ایلائز پرشان ہیں جو ان کے ایڈورسریز ہیں وہ دے ہف کلکولیٹڈ گا آفٹر دہ فال آف کابل اس وقت دیکھیں رشیہ کوٹن جو ہے اس وقت جو گورنمنٹ ہے یہاں پہ اس کو کہا جاتا ہے تھرڈ ٹرم آف وبامہ تو وبامہ کو تو ٹیسٹ انہوں نے سیریہ اور دوسرے ممالے میں کر لیا تھا پہلے چائنہ اور رشیہ اس وقت جو ہیں ان کے پاس اب ٹولز کیا رہا چکے ہیں بنگلہ دیش کو سیری لنکا کو تانگ کرنے کے لیے پاکستان کو تانگ کرنے کے لیے وہ ٹول کیا ہے ورنڈ بینک ہے آئی ایم ایم یونائیڈ نیشنز ہے اور کچھ کو ٹائٹ کر کے پھر ان کو گھٹنوں پہ لا کے پھر اس طرح کی کام کرتے کرتے ہیں سی آئی اے نے اپنے آپریشن آلماس بہت کافی عرصے سے پوری دنیا میں آلماس بند کر دی ہے پہلے یہ جس طرح یہاں پہ ساؤتھ امریکہ میں رجیمز کو چینج کر دیتے تھے کچھ اور کر لیتے تھے یہ ایکسس ہے تھوڑا بہت ہوتا ہے ڈیویلپنگ کنٹریز میں پیسہ ڈالت دے رہتے ہیں کرپٹ افسران کو کرپٹ اسٹیبلشمنٹس ہیں ان کو یہ اپنے آتھوں میں کر کے چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اب میرے خیال میں وہ پوزیشن نہیں رہی جو پہلے کبھی تھی اور اس وقت جس طریقے سے پوٹن کھل کھلا کے چیلنج کرتا ہے جس طریقے سے پریزیڈنٹ شی کھل کھلا کے چیلنج کرتا ہے امریکنس کو میرا میں آہوڑ کہ یہ کوئی اب رجیم کپل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا پھر یہ تینوں ٹول جو میں نے آپ کو بتایا ہے ان کے ذریعے یہ کر لیں گے کرنسیاں منپلیٹ کر لیں گے یہ سینکشنز لگا لیں گے لیکن اب میرے خیال میں دنیا کے ذہن میں جو خوف ہوتا تھا امریکہ کا وہ ختم ہو چکا ہے تو تارڈ صاحب اس پہ یہ بھی کمنٹ کر دیجئے گا اگر بنگلہ دیش سائیڈ لائن ہو جاتا ہے تو یہ انڈیا کو نقصان نہیں ہوتا کیونکہ فر انڈیا بنگلہ دیش is important country امریکہ جو ہے اور چائنا بلکل سر پہ بیٹھا ہوا ہے neighboring country بھی ہے اس میں تو پھر یہ بھی ہے ایک چیز اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ انڈیا اور امریکہ کے دوست کم ہو جائیں گے اگر امریکہ زیادہ دباتا بھی ہے بنگلہ دیش کو اور اگر نہیں دباتا تو اپنا حصر و سخ اور اپنی reputation compromise ہوتی ہے میرے خیال میں اس وقت اگر دیکھا جائے تو جو بنگلہ دیش امریکہ کے ساتھ کر بھی رہا ہے اور کرنے شاید کرے بھی فیوچر میں لیکن بھارت کے ساتھ اپنے relationship فراب نہیں کرے ایک تو بارڈرنگ ہونے کی وجہ سے پھر بنگلہ دیش اور پھر بنگلہ دیش کی اندر بھارت کا influence ہونا ایک اور پھر بنگلہ دیش کے لوگ جو ہیں وہ بارڈرنگ اینڈیا جو ہے بغال اس میں اور ساری میرے خیال میں میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا امریکہ کو تو چلے ٹھیک ہے حزینہ واجد جو ہے شیخ حزینہ وہ آنکھیں دکھا رہی ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ بارڈرنگ ایک ان کی جگہ ہے تریپورا بارڈر کے پاس وہاں پہ وہ 1971 کے جو سولہ سو سپاہی مرے تھے انڈیا نے اس جنگ میں ان کی یادگار بنائی جاری جن میں سولہ سو انڈیا فوجیوں کے نام لکھے آیا تو آپ کی جب اس طرح کی relationship ایک دوسرے کے ساتھ اور اس کا سنگے بنیاد جو تھا وہ موڈی صاحب اور شیخ حزینہ واجد نے دونوں نے مل کے رکھا تھا اور دسمبر میں وہ یادگار مکمل ہو رہی ہے امریکہ دکھا سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن بھارت کے ساتھ relationship بنگلہ دیش کہتے ہیں نا ایک دوسرے کا انٹوٹ حصہ ہے وہ وہ بلکل ایک دوسرے کے ساتھ میں سب نہیں کر سکتے نہ کریں گے تار سب تھوڑا سا آگے جانا چاہتا ہوں cricket world cup ہو رہا ہے بھئی اور cricket world cup میں سونہ پاکسان نیوزیلینڈ سے جیت گیا میں تو اتنا نہیں ہوں اس کو follow کر رہا تار سب میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ question یہ ہے کہ پاکستان کے دو جو main important پندے ایک chief selector صاحب اتنی لمبی داڑی ہے ان کے انزمامولاق صاحب انگلینڈ میں کوئی team company بنائی تھی اس company کے ذریعے فائدے اٹھا رہے تھے اور جو دوسرے داڑی والے ہمارے صاحب ہیں ہمارے wicket keeper ہیں محمد جنید صاحب میرا اکھالا جنید صاحب جو نیویورک سڑکوں پہ مسئلہ ڈال کے نماز پڑھتے ہیں اور دونوں نے ایک company کے جو ہے کھولی ہے لندن میں اور اس سے فائدے اٹھا رہے تھے اور کہا جا رہا ہے conflict of interest ہے جی جی میں نے اس کے بارے میں تھوڑی بہر research کی ہے اس کے بارے میں اس company کا نام ہے یارو یازو sports کے نام سے انہوں نے company لندن میں register کرائی ہے وہ جو ہمارے باریش جنیدار ہی تو نہیں تھا کہ انہوں نے اور یہ جو باقی نماز بار پڑھے نہ پڑھے کھیل کے میدان میں ضرور نماز پڑھتے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ جو company شروع register کرائی یہ لوگوں سے پیسے لے کے پہلے تو کھلاڑیوں کو کھلاتے تھے اس کے اندر جو ٹیم بنتی تھی پیسے وہاں پہ وہ جمع کراتے تھے پھر ٹیم میں آتے تھے ایک تو یہ بات اور دوسری اس میں جو میں بات یہ کرنا چاہوں گا کہ جو آپ کے اس کے اشرف صاحب آپ کی جو انچارج ہیں اس پوری پاکستان کرکٹ بور کی وہ پیرز پائٹی کی ریکمینڈیشن بڑھائے تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارا بند ہے انہوں نے جتنے ٹھیکے تھے وہ ایمکیو ایم کو دیتے رہے ہیں کیونکہ ایمکیو ایم اور پیرز پائٹی کا آپس میں ریلیشنشپ ہے کھلاچی اور اس کے بعد یہ اگر دیکھا جائے اگر ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے اس کے جواب میں کیا کہا ہے انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا ہے کہ ہمیں چھے چھے مینے سے ترہائیں نہیں ملی ہم بیچے ہم یہ میچ نہ بیچے رکھائیں کہاں سے تو میرا یہ اس پہ جواب یہ تھا کہ آپ کو جانے کی کیا خیر وہ جائیں نا تو پیسے کیسے بنیں گے اب کل انہوں نے یہ کیا ہے کل مجھے پتا تھا میں نے تو ٹوئٹ کر دی تھی کہ یہ بنگلہ دیش کا میچ ہو سکتا ہے جیت جائیں کیونکہ جو بکی ہیں جو سٹا لگانے والے ہیں وہ شاید کو خریدنے والا ہوتا تو یہ کر لیتے کوئی ڈراما آگے پیچھے لیکن کل سات وٹوں سے یہ جیت گئے ہیں لیکن پہلے وسیم اکرم صاحب نے ایک سٹیڈمنٹ دی تھی میں بڑی حران مکن تھی کہ دو سال ہو چکے ہیں چیما صاحب ان کا فٹنس ٹیسٹ نہیں ہوا اور پھر یہ سارا دن بیٹھ کے کڑائیاں کھاتے ہیں کھابے کھاتے ہیں یہ لسیاں پیتے ہیں ان کو چاہیے کشتی کریں دوسرا انہوں نے جو میری انفرمیشن کے حساب سے بنگلہ دیش میں سے پہلے بھی ایک دن پہلے اپنی ڈائٹ سے ہٹ گئے انہوں نے پھر کھابے مگا آکے ہوتل میں کھائے ہیں تو یہ ان کے علاقے ہیں they are out of control اب وہ جو ہمارے مرشد صاحب جو اس کے ہیڈ تھے داری والے انہوں نے ریزائن کر دیا ہے اور شاید اسی وقت سے جیت بھی گیا کوئی میسیج گیا ہوگا کہ ان شاید واپس جانا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ چیما صاحب اس طرح کی اگر اس طرح کی ٹیم میں ہو تو ان کو پاکستان کے خرچے پر ٹکٹ لے کے نہیں بھیجنا چاہیے جن کے دو دو سال سے کیونکہ نیشنل ایمبیرسمنٹ ہے پاکستان کو پہلے تھوڑی بوری خبریں ملتی ہیں ڈیلی بیسز کے اوپر کبھی آپ بارہ ہزار پاسپورٹ بھیج دیتے ہیں کبھی آپ یہ کر لیتے ہیں کبھی اب آئی ایم ایف کا آنے والا ہے تو اب نئے ڈرامے شروع کریں گے ان کا ریویو شروع ہونے والا ہے تو قوم کو بری خبروں سے کوشش کریں کہ بچائیں کو اچھی خبر بھی کبھی ملے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈیسپریشن کے حالات ہیں اس وقت پاکستان میں چیما صاحب آپ نے جو بات کی ہے یہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ان کے اوپر کیس ہونا چاہیے خاص کر وہ یازو سپورٹس کے نام پر انگلینڈ میں جو کمپنی ریسٹر ہے اب تو اس کے ایڈریس آ چکے ہیں اس کے شیئر اوڈرز کے نام آ چکے ہیں کنفیشن اب تو کر رہے ہیں آلماس کے ہاں ہم اسے بھی کرتے رہے ہیں ماضی کے اندر لیکن یہ کہ ایمبیرسنگ ہے دنیا کیا دیکھ رہی ہوگی پہلے آپ کی عدالتوں کے حالات الیکشن کمیشن کے حالات آپ کے نیب کے حالات یہ جو ساری دنیا واش کر رہی ہے اس کی یہ کمی رہ گی تھی کرکٹ میچوں کی اب یہ بھی ہو رہا ہے مسلسل بک رہے ہیں ہر میچ بک رہا ہے لیکن اس طرح کی ٹیم کو میرے خیال میں آپ کوشش کریں کہ نیکس ٹائم سپورٹس سے معافی ماغ لیں تو اچھا ہے پہلے آپ آنمی کا کچھ کر لیں کچھ اور آ کر لیں وہ پاسپورٹ والے کہتے ہیں جی ہم نے پاسپورٹ اس لیے بیچے تھے کہ دو دو سال سے ہمیں بھی ترخاہیں نہیں ملی تھی یہ کہتے ہیں جی ہم نے میچ اس لیے بیچے ہیں کہ ہمیں چھے چھے مینے سے ترہائیں نہیں ملی تو اس کے لئے کہ حالات ہیں تو پھر یہ کیوں بھیج لیں ان کو باہر پاکستان سے بھیجیں ان کو یہ ہی کہیں کہ سڑکوں پہ کرکٹ کھیل لیا کریں گولی ڈنڈا کھیل لیا کریں ورنہ آپ کو پتے ہیں یہ پاکستان کے اندر کون سے حالات ہیں سپورٹس والے بلکل تار صاحب یہ تو بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ کرکٹ ٹیم کو ورڈ کاف کھیلنے کے لیے بھیجا ہے پانچ مینے سے ان کو تنہا نہیں دی ہوئی اینی ہو تار صاحب موونگ آن اسرائیل فلسطین کی سیچویشن میں جارڈن نے ایمبیسڈر کال کر لیا ہے اور انہوں نے اسرائیلی ایمبیسڈر کو بھی کہا ہے تار صاحب یہ جو ابھی اسرائیل جو ریفیوجی کیمپس پہ جو حملے کر رہے ہیں اس کی کیا لوجک ہے نو آزار کے قریب سنا بندہ مارا جا چکے فلسطینی کئی لوگوں کا تو کہنا یہ ہے کہ شاید اسرائیل ایک ٹوٹل بنانا چاہتا ہے مارا چودہ سو مرے تو ان کو چودہ ہزار مرنا چاہیے اس میں ہزاری بات ہے کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے ہماس کی فلسطینیوں کی سارے ہماس کے لوگ تو تھوڑے مارے جا رہے ہوں گے مجورٹی جو ہے وہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائنٹی نائن پرشنٹ فلسطینی اس طرح وہ مارے جا رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کیا ایمپیکٹ ہو سکتا ہے مسلم ممہ تو خموش بیٹی ہوئی ہے اس کے پاس تو یہ ایمبیسڈر کال کر لیا گیا ہے پاکستان نے اپنی سینٹ سے ایک قرارداد پیج کی ہے مشاہد سینٹ ہیں سید صاحب نے آپ کو کیا لگتا ہے یہ جتنا ایک مورل پریشر اور اس وقت یہ کہا جا رہا ہے انٹرنیشنل لاؤ کی وائلیشن انٹرنیشنل ہمانیٹیرین لاؤ کی وائلیشن کچھ ہوگا چیوان صاحب میرے خیال میں دیکھیں اس میں حماس کنڈیمیبل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن شروع حماس نے کیا یہ سارا کچھ اگر کیا جائے تو انٹرنیشنل لاؤ کی وائلیشن تو انہوں نے بھی کی ہے سیویلین کو ہاسٹیجز بنا کے لے گئے ہیں پچاسی پچاسی سال کی خاتون جو ہے اس کو لے کے وہ ہاسٹیج بنا لیا ہے انٹرنیشنل لاؤ کا تو انہوں نے بھی خیال نہیں رکھا اگر دیکھا جائے یہاں پہ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں ریفیوجی کیمپوں پہ حملے کر رہے ہیں یہاں پہ کل کی خبر یہ ہے کہ اس ریفیوجی کیمپ کے اندر حماس جو تھے حماس کے لیڈر اس کے اندر تھے اور دونوں دیکھیں اسرائیل اٹیک کرتا ہے سیویلین کو مارتا ہے no question about it سیویلین مر رہے ہیں اس کا وہ اپنا کلیفکیشن دیتے ہیں کہ this is collateral damage لیکن میں میں نے ایک دفعہ question کیا تھا یہاں سے یہاں پہ ایک اسرائیل کے ambassador سے کہ what is an appropriate percentage of collateral damage ان کے تین سو مرتے ہیں آپ تین ہزار مار دیتے ہیں this is not the appropriate جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ چودہ سو سے چودہ ہزار کے برابر کرنا ہے یہ decent collateral damage تو نہیں ہے لیکن ان کے پاس choice مجھے یہ بتائیں حماس نے پائنس سو کلومیٹر کی tunnels نیچے بنائی اس کے نیچے پورا اکشار آباد ہے غازہ کے نیچے اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر ان کو خطرہ حماس سے ہے حماس سے ان کی جنگ ہے اور حماس مسلسل لوگوں کو civilians کو فلسطینیوں کو as a human shield استعمال کر میرے خیال میں اسرائیل کا اگر سوچا جائے from their point of view they don't have any choice اس سائیڈ سے دیکھا جائے تو انہوں ہیتے فلسطینی ہیں حماس ان کو آگے کر کے مرواتے ہیں سویلیان مار رہے ہیں جو سخت زیادتی بہت زیادتی کہ اس وقت دیکھ لیں نوز آرمے سے آدھے تو عورتیں اور بچے ہیں بلکہ زیادہ بچے ہیں ان کا کیا قصور ان کا تو قصور نہیں لیکن blame اس وقت اگر دیکھا جائے حماس کہاں ہے آج جس نے سارا کوئی شروع کیا آج ان کو بھی blame کرنا چاہیے اور دوسرا اس وقت اگر دیکھا ہے اسلامی کنٹریز میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ کہا تھا کہ اسلامی کنٹری آدھے جو ہیں وہ تو run by their owners آدھے کنٹریز جو ہیں ان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ they run like this is their father's property دادے کے نام پر کنٹری کا نام رکھ لیا جائے سعودی Arabia سعود there was a living person تو وہاں پہ انہوں نے کس چیز ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا انہوں نے public opinion دیکھنی ہوتی اس ساب سے انہوں نے دینا ہوتا کرنا ہوتا ہے نہ human rights ہے نہ constitution rights ہے نہ freedom ہے نہ کچھ ہے اور دوسرے کنٹریز جو ہیں وہ اتنے corrupt ہیں جس طرح ہمارا پاکستان کی سینیٹر نے کر بھی دیا تو کیا فرق پڑتا ہے لوگ آج بھی اس برے طریقے سے جنجوڑ جنجوڑ کے بھمبورڈ بھمبورڈ کے پاکستان کو کھا رہے ہیں جس طرح مردان کو کھا رہے ہوتی گدیں کھا رہے ہیں آج بھی اسی طرح لوٹ رہے ہیں ڈالرہوں پونڈوں کو بارشیں ہو رہی ہیں اور لوگ لے کے بھاگ رہے ہیں مسلسل اس کو نہ سپریم کوڑ روکنے کی سلائیت رکھتی ہے نہ آسن مونیر صاحب اس کے بارے میں کوئی سیریز ڈسیئرن لے رہے ہیں جس طرح لوٹ تھی سیمیٹی ٹو بلین آرہے سیمیٹی ٹو میلین کس تانی آئی ایم ایف کی وہ لندن ہی جائے گی پراپٹی ہی خرید دیں گے آپ کی بریٹش ایڈنٹ جو ہیں ٹو ٹو کی پراپٹی ہی پاکستان میں پہنچ نہیں میں بار بار یہ مساسر کہتا کہ پاکستان 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 پروون اس وقت سب سے پہلا ٹارگٹ آپ کا یہ دیکھیں میں ایک مثال سپورٹنگ آرگومنٹ یہ دوں گا کہ ایک سو پٹرول پمپوں کے اوپر ایرانی تیل بکرہ آپ کی سمگلنگ ہو رہی ہے اس کو کٹرول کر کے آپ سارا ڈالر کھینچ کے وہ لے جاتے ہر چیز آپ اگر ان چیزوں کو روکیں تو آپ کی لیکن وہ روکے گا اس کے لیے پتہ نہیں پاکستان کے اندر کوئی پاکستان نہیں پیدا ہو رہا یہ چیزیں تو کسی پاکستان نہیں نے کرنی انگلینڈ سے جاتے ہیں مجھے کسی نے ایک میم بھیجی اس نے کہا کہ اگر نواز شریف صاحب ایمان دار تھے تو ان کو لندن اندر اس کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوتا تین سال اس کے بھی تو قطر سال ہیں پاکستان میں ایسی چیزیں ویسے ایسے قانون بنائے جا رہے ہیں جو نہ ماضی میں نہ مستقبل میں کسی دوسرے ملک میں نہیں دیکھے جا سی پھر یہ چیز ہوگی واحد ایک ایسا کنٹری ہے جن کی کالے ریکارڈ ہیں کال کے اوپر ان کی ہر چیز موجود ہیں وہ کس موں سے خود بیٹھتے ہوں گے دالت کے اندر اس طرح کے جیز لیکن یہ پھر پاکستان یہاں پہ سب کچھ ہو سکتا بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں ہوا لے گئے تھے طرح صاحب ہم تو داریوں والے جو ہیں یہ تو کرپشن ہی نہیں کرتے طرح صاحب یہ تو دیکھیں کس طرح کے لوگ ہیں یہ مطلب اور نماز پڑھ نہیں پھر اور یہ جو طرح صاحب جو دوسرا محمد جن جو انزام اکس صاحب کے ساتھ ہے نا وہ ہارورڈ یونیورسٹی گیا تو اس نے وہاں پہ جا کے ان کو بلایا گیا پتہ نہیں تین دن کے کسی فنکشن پہ اس نے جا کے ورہاں قرآن پاتھ گفٹ کیا وہاں کی پروفیسر کو اور آپ دیکھیں وہ کس طرح انگیز ہیں باپٹی پہ نیو یو 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 یو